اسلام علیکم حق نیوز کے ساتھ میں ہوں عریشہ صغیر سب سے پہلے نیوز ایڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کا امکان عالمی منظر نامے پر پاکستان کے موقف سے قوم کو آگاہ کریں گے عمران خان عالمی مینگائی کی مویشیت پر اسرات سے متعلق قوم کو اعتماد ملیں گے پی ٹی آئی نے تین تیس رکنی کور کمیٹی اور سات رکنی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اعلان کر دیا پارٹی چیرمن عمران خان کو منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری روسی فوج کی یکرین میں پیش قدمی چاروں اطراف سے حملے یکرینی فورسز نے روس فوج کو کیف کیریسن اور آڈیسا میں روک لیا دالحکومت کیف کے بڑے پاور سٹیشن اور ائرپورٹ پر روس کا قبضہ شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گمسان کارن لڑائی بہر ایسوت تک پہنچ گئی تیل لے جانے والے بہر اجازوں پر روس کے مزائل حملے جنگ یدہ یکرین میں پھسے ہزاروں پاکستانیوں کے انخلاق کے لیے ایک دماغ شروع تین سو طلبہ کو زمینی راستے سے آج پولینڈ پہنچایا گیا پی آئی اے کی دو پروازیں کل پولینڈ روانہ ہوں گی پولیش بارڈر فورسز نے ذاتی حیثیت میں آنے والے پاکستانیوں کو روک دیا ہار کیف شہر میں پاکستانی سفارت خانے کا سہولہ ڈیکس قائم پاکستانیوں کو رابطے کی حدایت کئی پاکستانی طلبہ تاحال جنگ زدہ علاقوں میں پھسے ہوئے ہیں طلبہ کو وطن واپسی کے لیے ایک بار پھر مدد کیا پیر یکرین کے صدر نے ملک سے انخلاقی امریکی پیشکش چکرہ دی آخری دم تک اپنی ریاست کا دفاع کریں گے ادھر نیٹو کا ہم اجلاس بھی آج ہوگا دیگر اتحادیوں کا بھی اسلحہ عسکری مدد میڈیکل سپلائی دینے پر اتفاق یکرین کے لیے فضائی دفاعی نظام کا اعلان متوقع یونائیٹیڈ نیشن سلام کی کونسل میں یکرین پر حملہ روکنے کی کراداد روس نے ویٹو کر دی بھارت چین اور یو اے ای نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا مغربی ممالک روس کے خلاف یک جا پابندیوں کی یلغار کر دی امریکہ برطانیہ کینیڈا نے روسی صدر اور وزیر خارجہ کے حساس سے منجمید کر دیے صدر یورپی پارلیمنٹ کی روس کو بینکنگ نظام سویس سے نکالنے کی دھمکی فیس بک کی مالی کمپنی میٹا نے روسی اشتہارہ چلانے سے پابندی آئی کر دی پیپلز پارٹیکل مزارک آئیت سے لانگ مارچ شروع کرے گی اسلام بات پہنچنے تک وزیراعظم استیفہ دیں گے بلاول بٹو کی نیوز کانفرنس بولے امران خان نے تبدیلی کے نام پر تباہی مچائی ہوئی ہے آدم اعتماد کے بعد وزارت عزمہ نون لی کا حق ہے حکومت کے خاتمے کے بعد نئے انتہابات کرائے جائیں سندھ میں سیاسی یتیموں کا ٹھولا اکٹھا کیا گیا تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ گھوٹکی سے شروع حلیم آدل شیخ شاہ محمود قریشی اور دیگر پارٹی رنماؤں کی مارچ میں شرکت پارٹی قائدین کا سکھر میں جلسہ عام شاہ محمود قریشی بولے سندھ کی عوام غرامی کی زنجیریں توڑے اور اپنے حق کے لیے باہر نکلیں حلیم آدل شیخ بولے کہ آج پیپلز پارٹی کو بینکاب کرنے کا آغاز ہے پیپلز پارٹی رنماؤں خرشی شاہ نے تحریک انصاف کے حقوق مارچ کو چیلنج کر دیا بولے حیبر پختنہا اور پنجاب حکومت کا سندھ حکومت سے مقابلہ کریں کہا ملک میں مہنگائی وفاقی حکومت کی پالیسی کے باعث ہے اگر تحریک انصاف کی حکومت ملک سے مخلص ہے تو قیمتیں دو ہزار اٹھارہ کی سطح سے واپس لے آئیں ہم لانگ مارچ کینسل کر دیں گے پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت کی خلاف کا لانگ مارچ کا پلان شہر شہر تیاریاں اروش پر سڑکو پر جنڈے اور بینرز آویزہ جیالوں کا لہو گرمانے کے لیے کراچی اور سکھر میں ریلیا ران مرانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست کو اشارے اور ٹیلی فون خراب کر رہے ہیں متحدہ پوزیشن نے اپنی تجاویز نواز شریف کے سامنے رکھ دی پی ٹی آئی کی ممران اور اتحادی نواز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت نے بھی اسمبلیاں توڑنے کا ذہن بنا لیا لاہور سیاست کا مرکز آج بھی ملاقات جاری چیئرمند صادق سنجرانی کی چودری برادران کی رہائش گامر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی سے ملاقات ملکی سیاست پر بادشت کی گئی چودری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی عدم اعتماد کے بعد صورتحال پر آپوزیشن کی ڈیڈ لاغ خط نہ ہوا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی حکومت کے جاتے ہی چھ ماہ کے اندر انتہابات کے حامی عاصف علی زرداری اور مولانا فضو رحمان بھی نواز شریف کو التواب پر قائل نہ کر سکے آپوزیشن قائدین کی ملاقاتیں بھی ڈیڈ لاغ نہ توڑ سکیں ویفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ پنجاب عاصف علی زردار سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال عاصف علی زردار نے آپوزیشن کی منفی سیاست ملک کے لیے نقصان دے قرار دے دی بولے حکومت کو نمبر گیم میں سبکت ہے آپوزیشن کوئی شوق ہے تو عدم اعتماد لا کر شوق پورا کر لے شیخ رشید نے کہا کہ عدم اعتماد کی باتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہیں حکومت پانچ سال پورے کرے گی علاج یا ہم ملاقاتیں جانگی ترین برطانیہ چلے گئے خاندانی ذرائع کے مطابق جانگی ترین اپنے علاج کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے ایک ہفتہ قیام کریں گے پنجاب اور حیبر بخت انہاں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے برباری نتیا گلی ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں ہر سلسفیدی چاہ گئے علاقے میں موجود سیاہوں کی موجہ رابطہ سڑکے بعد ہونے سے مقامی عبادی کو مشکلات کا سامنا رہا پی ایس ایس سیون کا چیمپئن کون بنے گا ملتان سلطان ٹائچل کا دفاع کرے گی یا لاہور کلندرز پہلی بار ٹرافی اٹھائیں گے فیصلہ کن میچ کل شام کذافی سٹیڈیم میں ہوگا ہیلنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل ایک دیکھ کی بات حق اور سچ کی آواز عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے اقتدار کے عوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات ویلکم بیک سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈیولی ایچو کے کنٹری ہیٹ پالیتا ماہی پالا کا راول پیٹی کنٹورڈمنٹ اسپتال کا دورہ بچوں کو کترے پلا کر پولیو مہم کا افتتا کر دیا مزید جانتے ہیں غفران امیچشتی کی اس ریپورٹ میں ڈیولی ایچو کے کنٹری ہیٹ پالیتا ماہی پالا نے کنٹورمنٹ بورڈ اسپتال راول پنڈی کا دورہ کیا پالیتا ماہی پالا نے کینٹ جنرل اسپتال راول پنڈی میں پولیو کے خاتمے کے لیے بچوں کو کترے پلا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ سی ای او کینٹ بورڈ عمران گلزار ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی تاہیر فاروق اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ انیشہ حشام ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر احسان غنی ایڈمیسٹریٹر سی جی ایچ حسن ابراہیم ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر اتیق الدین او پی ڈی انچارج محمد شاہد ڈبلیو ایچو اور محکمہ صحت کا عملہ اور الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا بھی موجود تھا کنٹورمنٹ ایگزیکٹیو آفیسر عمران گلزار نے ڈبلیو ایچو کے کنٹری ہیڈ پالیتا ماہیپالا کا استقبال کیا اور دونوں نے مشترکہ طور پر فیتہ کارٹ کر باقاعدہ پولیو مہیم کا افتتاح کیا اس موقع پر ڈبلیو ایچو کے کنٹری ہیڈ پالیتا ماہیپالا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سال دو ہزار بائیس میں پاکستان میں پہلی پولیو مہیم کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان میں پانچ سال سے کم عمر اور بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے اور پولیو کے خاتمے کے لیے نمائی اقدامات کیے جائیں گے پالیتا ماہیپالا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کا ایک کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا جس پر فرنٹ لائن پولیو ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ والدین سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلائیں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ تعبون کریں ہم پاکستان کو پولیو فری ملک دیکھنا چاہتے ہیں امید ہے درمہ سال کی پولیو مہم پاکستان کو پولیو سے نجات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی گفران احمد چشتی حق نیوز راولپنڈی نیوز ٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید باق خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز حق اور سچ کی آواز عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے اقتدار کے عوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی گیارویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگیرہ پر قوم کو مبارک بات بارہ کلر صفات پر مجتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگی میں لابور کر لیا عوامی اور قومی ایشیز ملکی مسائل عالمی منظرنام عوامی مسائل پر بے لاکھ تبسروں اور مسائل کو اچھاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمائع کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے عوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا زمانی میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق حق نیوز موسیقی 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 موسیقی